بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ہو گیا ویلکم بیک تو مائی یوٹی چینل ویلکم بیک تو مائی کوکنگ فیملی اور میری کوکنگ فیملی کیسی ہے دوستو آج آپ کا بھائی بہت ہی سپیشل بہت ہی مزدار ایک نئی ریسپی لے کر حاضر ہوئا ہے دوستو گرمیوں کی آمد ہے بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے اور دوستو کچھے آم آنا شروع ہو گئے تو دوستو الحمدللہ آج ہم بنائیں گے کچھے آم اور گرین چیلی کا اچار بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزدار کچھے آم کا اور گرین چیلی کا اچار میں نے پہلے بھی بنایا ہے تو دوستو یہ تقریباً وہی طریقہ ہے لیکن اس سے ہٹ کر ہے اور الحمدللہ اس کو بنانا میں بہت ہسان کر دوں گا مارکر سے آپ کو اچار خریدنے کی ضرورت نہیں ہے تو دوستو الحمدللہ الحمدللہ یہاں پر کچھے آم بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی سپر بہت ہی کم مال کے آگے ہیں بہت ہی ہارڈ تو دوستو الحمدللہ یہاں پر گرین چیلی بھی لے لیں گے بڑی والی ٹھیک ہے اور الحمدللہ یہ میں نے ون کیجی لیا ہے یہ میں نے آدھا پاہ لیا ہے ٹھیک ہے تو دوستو ریسپی آج جو بنے گی اس کو آپ چاولوں کے ساتھ دال چاول کے ساتھ سالن کے ساتھ یا ویسے بھی روٹی کے ساتھ اس کو کھا سکیں گے کیونکہ یہ اتنا ٹیسٹی سپرب مسالہ بھی تیار ہوتا ہے یہ دوستو مسالہ ہے یہ مسالے کا جو ہوگا میں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ نے اس مسالے کو گور کرنا ہے کیا یہ مسالہ کس طریقے سے بنایا ہے یا بچار میں پکوڑیوں میں سموسوں میں کچوریوں میں اور پکوڑا جات اور کافی چیزوں میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں سالن وغرہ میں بھی ڈال سکتے ہیں میں اکثر اپنی ریسپیس میں کافی ریسپیس میں ڈالا ہے جس میں کورما ہے کوئی بھی ایسی ریسپی میں ڈالا ہے بہت ٹیسٹی سپر مسالہ بنتا ہے تو دوستو اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈالوں گا اس میں میں نے بہت سی چیزیں ڈالی میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ دنیا ہے زیر ہے بلیک نمک ہے کالا نمک ہے بلیک پیپر گرم سالہ لال مچ کٹیوی پی سی وی ٹھیک ہے اور نمک اور کیا نام لیتے ہیں میں نے یہ چیزیں کافی ڈالی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو ڈسکرپشن میں ڈالوں گا تو آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے اور اس کو گرینٹ کر کے ان کے اوپر آپ ڈال سکتے ہیں تو اس کے ساتھ دوستو سرسو کوئل ہے ٹھیک ہے یہ بھی میں نے تقریباً ایک پیالی لے لی ہے یہ تقریباً تقریباً ایک پاؤ کے درمیان بن جاتی ہے تو دوستو ریسپی شروع کرنے سے پہلے جو دوست میری چینل پر نہیں ہے اور آپ بھی میری چینل پر نہیں ہے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوئے تو دوستو ایک دفع چینل کو سبسکرائب کر کے بل ایکن کو پرس کر دیں اسے نیکس سرسو پیز آنے والی ہے آپ دوستو کو جلدی ملے گی تو دوستو میں نے آپ کو آج بتایا ہے 1 kg مہنگو آم کچھ آم اور آدھا پاؤ میں نے ہڑی میرچیں اور مسالہ اور سرسو قائل میں نے رکھ لیا ہے آپ دوستو کیا کریں گے یہ جو کچھ آم ہیں یہ والے ٹھیک ہے ان کو ہم اچھے طریقے سے کٹ کر لیں گے کٹنگ کرنے کا میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں اس کو پہلے ایک سائٹ بھی کریں گے تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے چھوری یہاں اس طرح کا کٹرل لے لینا ہے جس کو ہم پنجابی میں وہ کیا کہتے ہیں ٹوکا بھی کہتے ہیں اور کچھ اور نام سے بھی بکارتے ہیں تو اس طرح کہیں اس طرح کا آپ نے اوزار لے لینا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آم لینا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں الہمدللہ کٹنگ بہت آسانی سے ہو جائے گی اس کو ایسے رکھنا ہے آپ نے اور یہ دیکھیں اوپر سے یہ اس کو زور سے دبانا ہے کوئی پلاس بگارہ بھی پکڑیں گے ٹھیک ہے کچھ سخت ہوں گی ورنہ اکثر گھاؤں میں بھلا کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں ان کے پاس ہوتے ہیں کٹر ٹھیک ہے کٹر سے وہ کار لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ہاپ کٹ کیا ہے اس کا ہاپ کٹ اور کریں گے اسی طریقے سے ایسے رکھیں گے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے اس کا یہ دیکھیں میں نے ہاپ کٹ کر لیا ہے اب ہاپ کٹ اور کریں گے آپ چھوٹا بڑا کٹ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے دوستو یہ اس طریقے سے ہم نے کٹ کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں الحمدللہ یہ دیکھیں تو دوستو یہ والے پیسیز جو ہے یہ دیکھیں یہ والے پیسیز یہ والے پیسیز کی طرح ہم ساری کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اگر اس سے بھی چھوٹا کرنا تو کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ ہے ٹھیک ہے اگر یہ کٹنگ رکھیں گے تو یہ بھی بیس ہے یہ بھی رکھیں گے یہ بھی بیس ہے تو چلیں دوستو آم کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور ہری مرچوں کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پر دوستو کٹنگ کرتے جائیں گے بہت آسان سے بھی کٹنگ ہو جاتی ہے اور کسی ٹائم ہمیں تھوڑا سا زور بھی لگانا پڑتا ہے یہ دیکھیں اس میں ہی ہوتا ہے کہ جو گھٹک ہارڈ ہوگی سکت ہوگی اس کو ذرا کٹنگ ہے اچھے سانی سے ہو جائیں گے جی دوستو یہاں پر دیکھیں میں نے کچھے آم کو کٹنگ کر لیا ہے اچھے طریقے سے بہت ہی آسان طریقے سے جیسے ویلیج کے لوگ یا اچھے اچھے برینڈ والے کٹنگ کرتے ہیں اب دوستو آگی ہے ہماری گرین چلی کی باری اب گرین چلی کو بھی ہم کٹنگ کر لیں گے تو دوستو آج میرا دوبارہ سے یہ ریسپی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پہلے بھی آپ دوستوں نے بین بھائیوں و بزرگوں نے میری اس ریسپی کو بہت ہی لائک کیا ہے بہت ہی پسند کیا ہے تو میں نے سوچا کہ میرا اچھا بھی ہتم ہو گیا ہے جو میں نے بنایا تھا گرولوں نے بچوں نے سب نے چھین چھین کے کھایا ہے اور الحمدللہ اتنا ٹیسٹی سوپر اچھا بنا تھا کہ مارکٹ سے بھی آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا اچار تھا آپ اگر کمرشل کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں بہت آسان ہے اچار کو ڈالنا اچار کو اچھے طریقے سے بنانا اچھا اچار بنانا ٹھیک ہے اور گرم بھی بنایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور دوستو اسی طریقے سے اگر آپ میری ویڈیو یہ بھی ولی دیکھ رہے ہیں تو شروع سے ان تک ویڈیو کو دیکھنا ہے اور فرنڈز اور فیلمیز گروپ میں شیئر بھی کرنا ہے کیونکہ آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو میرا دل اور بڑا ہو جاتا ہے اور الحمدللہ میں آپ کے لئے نئی سے نئی رسمی لاتا رہوں گا آپ کے ایک برپور تعاون سے میں کہتا ہوں میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے الحمدللہ تو دوستو اسی طریقے سے یہ ہری مرچو کی بھی گرین چلی کی بھی کٹنگ کرنیں گے اور مہنگو کی تو ہماری کٹنگ ہو گئی یہاں پر گرین چلی کرنے کا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بڑی بھلی ہے اس کو آپ پکڑیں سینٹر ایسے کٹیں اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ سینٹر اس طرح کٹیں یہ آپ نے اس طرح سے پیسز کرنے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ آپ نے بھولنا نہیں اس طرح سے آپ نے چار پیسز کر کے یہ والے فور پیسز کر کے اس میں رکھتے جانا تو جی دوستو یہاں پر میں نے سبز مرچ کو گرین چلی کو بھی کٹ لیا یہاں پر پیسز دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم نے مہنگو کو بھی آم کو بھی کچھے آم کو بھی کٹ لیا ہے اب دوستو بسم اللہ کر کے کیا کریں گے جٹ پر طریقے سے یہ کچھے آم کٹ کے ہیں اسی کی اوپر آپ نے کیا کرنا ہے ہری مرچوں کو ایسے کر کے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جو مسالہ تھا ہمارا یہ والا ٹھیک ہے اس مسالے کو آپ نے اوپر چھڑکنا ہے اس کے اوپر میں آپ کو دیکھتا ہوں اور کلوز کرتا ہوں یہاں سے ایسے ڈال دیکھیں یہ جو مسالہ ہے یہ والا ٹھیک ہے اس کو آپ نے اوپر سے ایسے کر کے چھڑک دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں الحمدللہ یہ دیکھیں بہت آسان ہو جے گا اچاءڈدالنا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کیا کرنا ہے�� ٹھیک ہے دوستو یہاں پر تھوڑا سا مسالہ آپ نے اس کو سائٹ پر رکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ میں بتاؤں گا کس ٹیم پر ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کو اب آپ نے ایسے کر کے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے اکثر گاؤں میں ویلیج میں یا کہیں جو گھروں میں اچار بناتے ہیں تو وہ ایک کام کرتے ہیں مسالہ لگا کر دوب میں رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے دوب میں رکھنا بھی اچھی بات ہے آپ ایک سے دو تین دن دوب میں رکھیں پھر آپ بھلا کیا کریں اس کو سرسو کا آئل ڈالیں کسی جار میں ڈال کر رکھ دیں ٹھیک ہے دوستو یہاں پر میں تھوڑا سا مکس کروں گا یہ دیکھیں الحمدللہ خشبوئے اتنی کم مال کی آرہی ہیں دوستو یہ آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا الحمدللہ جب آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو آپ کو بھی اسی طریقے سے خشبوئے آئیں گے تو دوستو یہ دیکھیں اس کو میں نے مسالہ لگا دیا ہے اچھے طریقے سے اب ہم ہم اس کو آدھا گھنٹا یہاں رکھیں گے اور پھر میں ایک کام اور کروں گا سرسو کا آئل لوں گا اس کو کڑائی میں ڈال کر ہم گرم کریں گے جی دوستو یہاں پر میں نے کڑائی کو رکھ دیا گرم ہونے کے لیے اب اسم اللہ کر کے کیا کریں گے یہاں پر سرسو کا آئل ہے ٹھیک ہے ایک پیالی تقریبا ایک سے ڈیر بہو بن جانتا ہے ابھی تو میں اتنا لائے ہوں تو پھر بعد میں میں زیادہ اس میں ڈالوں گا ابھی اس کو گرم کریں گے اچھے طریقے سے زیادہ آپ نے اس کو گرم نہیں کرنا پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے تھوڑا سا لائٹلی اس کو گرم کریں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں نے کرائی گرم ہونے کے لیے رکھ دیو تھی تو دوستو اس کو کیا کریں گے یہ جو ہمارا تچے آم اور گرین چلی ہے اس کو اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے مسالہ لگا کر آپ نے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے اس کو اس میں ڈال دینا ہے یہاں پر بسم اللہ کر کے اس میں سارا ڈالیں گے آپ نے اس کو پکانا نہیں ہے صرف اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس کی بنائی تھوڑا اس ہی کرنی ہے ایک سے دو منٹ ٹھیک ہے جو مسالے ڈالے میں ہیں ان کے ساتھ اس کی بنائی ہونی چاہیے یہ دیکھیں مسالے کو اچھے طریقے سے آپ نے ساپ کر کے اس ہی میں ڈال دینا ہے یہ دیکھیں جو مسالہ اس کو ضائع نہیں کرنا تو تو الحمدللہ آپ اس کو کافی دیر تک اس کو کھا سکتے ہیں کافی دنوں تک کافی مہینوں تک اب دوستو بسم اللہ کر کے اس کو مکس کریں گے اور الحمدللہ دوستو بہت ہی کمال کی خوشبوئے آ رہی ہیں قسم سے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کیسے بتاؤں یار آپ جب میرے طریقے سے بنا ہوگے تو پھر یہ آپ کو پتا چلے گا یہاں پر آپ نے اس کو دو سے تین منٹ چار منٹ اچھی طریقے سے آپ نے اس اس کو اسی طرح چمچ کو ہلاتے رہنا ہے ٹھیک ہے اور اس کی تھوڑی سی بنائی کر لینا یہاں پر ہوئے دوستو کمال کی خوشبوئے آ رہی ہیں اور آپ نے اس کو بھلا کیا کرنا ہے اگر آج کل تو دوب ہے گرمی ہے آپ نے اس کو کسی جار میں کھلے برطن میں ڈالنا ہے اس کو آپ نے ایک دن کے لیے دوب میں رکھ دینا ہے یا دو دن کے لیے دوب میں رکھ دینا ہے پھر سرسوں کا آئل لانا ہے اس میں اچھے طریقے سے ڈال دینا ہے اتنا کہ یہ دیکھیں جتنا اچار ہے اس سے اوپر یہ اچار سے بڑا ہو اتنا سرسوں کا آئل پھر آپ سالوں تک اس کو کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اچھے طریقے سے میں نے اس کو تھوڑا سا مسالہ لگا کے بنائی کر لیا آپ دوستو لاسٹ میں یہ دیکھیں جو مسالہ تھا ہمارا یہ والا آپ بسم اللہ کر کے ہاتھ پہ پکڑیں گے ایسے کر کے اس کو ایسے کر کے ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو تھوڑا سا مسالہ پھر سائٹ پہ رکھ رہیں گے آپ دوستو پھر تھوڑا سا اور مکس کریں گے ابھی میں سکپ نہیں کروں گا ریسپی کو آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں دوستو بہت ہی سپر بہت ہی آلا کچھے آم کا اچار اور گرین چھلی کا اچار ہمارا بن رہا ہے اور بہت ہی کما بہت ہی سپر اب دوستو آپ نے کیا کرنا ہے دو سے تین منٹ اسی طرح پکائی کر کے پھر آپ نے فلیم کو بن کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو جی دوستو یہاں پر چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں مجھے اسی طرح بنائی کرتے ہوئے آپ دوستو فلیم کو بلکل بھنگ کر دیں گے اور آپ کو ایک طریقہ اور بتائیں اگر آپ اس کو اسی کڑائی میں رہنے دیں تو بیسٹ ہے اگر نہیں تو آپ کسی کھلے برطر میں اس کو ڈال کر اوپر دوب میں رکھنے دوستو آج کل دوب بہت کمال کیا ہے تو دوب میں رکھنے اور اس کو تقریباً تقریباً دوب دو دن لگنے دیں پھر آپ اس کو یہ دیکھیں اوپر سے مسالہ یہ اللہ پاک ہے تو دوستو یہاں پر کیا کریں گے اوپر سے تھوڑا سا مسالہ چھرک دیں گے اور الحمدللہ اس کو آپ نے ایک سے دو دن دوب لگنے دینا ہے اور پھر بعد میں آپ نے سرسوں کو آئل ڈال کر اس کو رکھ دینا ہے جس طرح مرضی پھر کھاتے رہیں سالوں سال ٹھیک ہے دوستو مسالوں نے تو مجھے کہتے ہیں نا ایک دم سے ہلا دیا یا کمال کے مسالیں خوشودار ہیں اور میں کہتا ہوں مجھے یہ دیکھیں الحمدللہ خو مزا آگیا تو دوستو اب اس کو ایسے کر کے مکس کریں گے ٹھیک ہے اور میں اس کو دوب میں رکھوں گا صرف ایک دن کے لیے ٹھیک ہے ایک دن میں رکھ کر پھر بعد میں اس میں سرسوں کا آئل ڈال کر اس کو کسی جار یا کسی برتن میں ہم ڈال دیں گے اور بہت ہی سپر بہت ہی اعلی ہمارا سپیشل اچار یہ دیکھیں الحمدللہ گرین چلی اور کچھے عام کا اچار ہمارا بیس تیار ہے اوکے گائز اگر آج کی ریسپی کا طریقہ کچھے عام اور گرین چلی کا اچار آپ دوستو کو بہن بھائیوں کو بزرگوں کو پسند آیا ہو تو ضرور ضرور مجھے بتائیں اور الحمدللہ مجھے یہ بتائیں کہ آج کا اچھے عام کا اچار آپ دوستو کو کیسا لگا ہے ابھی میں آپ کو یہ دیکھیں اس میں کسی ایک برتن میں میں ڈی شوٹ بھی کر کے دکھاؤں گا یہ دیکھیں ابھی آپ مسالے وغیرہ جو ہے نا اس میں اور بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس مسالے بھی بننے ہوئے یہ ہی تھے میں انشاءاللہ مسالے اور بھی بناوں گا تو میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہاں پر دوستو یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ نے اس میں بلکیا ہے اس میں مسالے وغیرہ اور بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں کچھے عام کا چار بہت ہی کمال کا سوپر سوپر اور گرین چلی کا چار بہت ہی کمال کا تیار ہو رہا ہے یہاں پر اس کو آپ نے صرف دو دن جو ہے نا دو دن پرفیکٹ طریقے سے دوب میں رکھ دینا ہے پھر آپ نے اس کو دیکھنا کیا مزہ آئے گا آپ کو دوستو اس کو جب آپ بچوں کو بھی دیں گے بڑوں کو بھی دیں گے وہ آپ سے چینچن کے کھائیں گے اتنی کمال کی اس کی خشبو آ رہی ہے بہت ہی خوشبودار مزہدار ہمارا یہ اچار انسٹنٹ اچار تیار ہوگا الحمدللہ آج کا اگر آپ کو کچھے عام کا اچار گرین چلی کا اچار آپ دوستو کو لگے بہت ہی سپر بہت ہی مزہدار بنا کر سکھا ہے تو دوستو اگر آپ چینل بنائے تو چینل کو ضرور آپ ایک دفعہ سبسکرائب کر کے ویل آئیکن کو پیس کر دیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کا بھائی آپ کے لئے نئے سے نئے ریسپیز لاتا رہتا ہے آج کا کچھے عام کا اچار گرین چلی کا اچار آپ اپنے فرنس اور فرمیز گوپ میں شیر بھی کریں جو دوست نہیں بنا سکتے وہ الحمدللہ بنانا جلدی شروع کریں آپ کو پتہ نئے ریسپی ہے نئے طریقہ ہے نئے سٹائل ہے اس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا اوکے گائز اپنا خیال رکھیں زیادہ 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 مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اوکے گائز اللہ حافظ تقریب ہونے جول Orientاء پوچھے جول جول موسیقی موسیقی موسیقی